اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراضبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے یعنی چغلی کی تعریف کیا ہے اور غیبت کی تعریف کیا ہے تو یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں تو آئیے میں دونوں کی تعریف آپ تک پہنچاؤں گا کہ چغلی کسے کہتے ہیں اور غیبت کسے کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں صل اللہ علی النبی گلومی گیوالیہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حدیث پاک آقے کریم صل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا حل تدرونم الغیبہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے تو عرض کیا گیا اللہ و رسولہ اعلم اللہ تعالی اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو آقے کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے قرآن مقدس میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا آئیوحِبُّ آحَدُكُمْ اَنْ يَأْقُلَ لَحْمَا أَخِيهِ مَيْتَوْا فَكَرِهِ تُمُوْ ترجمہ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارہ نہ ہوگا لائی مانوالو غیبت کرنا کس قدر بڑا گناہ ہے آپ نے سمجھ لیا کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کرنا اس کی برائیاں کرنا یہ غیبت ہے چغلی کیا ہے نائبِ مصطفیٰ حضرتِ علامہ امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ جس بات کو ظاہر کرنا نہ پسندیدہ ہو اسے ظاہر کرنا چغلی ہے مثال کے طور پر عام لوگوں کے نزدیک چغلی کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص کسی آدمی سے جا کر کہتا ہے کہ فلا شخص تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا تو یہ بھی چغلی ہے یعنی کہ اس کی بات اس سے کہنا اور اس کی بات اس سے کہنا اسے کہتے ہیں چغلی کرنا اس کا نام ہے چغلی قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو انجا اکم فاسقم بینبئئن فتبینو او تصیبو قومم بجہالہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایزا نہ دے بیٹھو یعنی قرآن کریم نے کہا انجا اکم فاسقم بینبئئن فتبینو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اسے تحقیق کر لو یعنی کہ اس کی بات اس سے جا کر کے کہنا اور اس کی بات اس سے آ کر کے کہنا اس کا نام ہے چغلی غیبت کے جو گناہ ہیں اور غیبت کے بارے میں آپ نے بہت ساری ویڈیو میری سن لی ہے اس سے پہلے میں نے بہت ساری ویڈیو اس تعلق بنائی ہیں کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور غیبت کرنے والے کی کیا سزا ہے تو آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں چغل خوری کے تعلق سے کہ چغل خوری کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں خاندان تھبا ہو جاتے ہیں چغل خور چگلی کر کے گھروں کو برباد کر دیتا ہے احیاء العلم میں حضرت علامہ امام محمد غزالی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں اس خریدار نے کہا مجھے منظور ہے یعنی چغلی کو ہلکا فلکا سمجھا تو اس کا کتنا بھیانک انجام ہوا ملاحظہ فرمائیے چنانچہ اس نے غلام خرید لیا اور چند دنوں تک تو غلام خاموش رہا کچھ نہیں بولا کام کرتا رہا پھر جب وہ سارے حالات کو سمجھ گیا تو اس نے چگلی کرنا شروع کر دی ایک دن اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا میری مالکن تجھے پسند نہیں کرتا میرا مالک اس نے اپنی مالکن سے کہا کہ میرا مالک تمہیں پسند نہیں کرتا ہے تم سے محبت نہیں کرتا ہے وہ تم کو نہیں چاہتا ہے اور وہ دوسری شادی کر کے دوسری عورت کو گھر میں لانا چاہتا ہے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر دوسری شادی نہ کرے اور تم سے بے پناہ محبت کرے تو تم ایسا کرنا جب رات ہو جب رات کو تمہارا شوہر سو جائے تو تم ایک اس طرح لے جا کر اس کی داری کے چند بال کٹ لینا تاکہ میں اس پر کوئی عمل کروں یا کسی سے کرا دو اور تمہارا شوہر تم سے محبت کرنے لگے حضرات چگل خور نے اس طرح اس عورت کو بہکایا پھر اس کے بعد اس کے شوہر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے میرے آقا آپ کی بیوی نے کسی کو دوست بنا رکھا ہے وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے کسی اور کو چاہتی ہے وہ تمہاری جانی دشمن ہو گئی ہے اور وہ تم کو قتل کرنا چاہتی ہے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو آج رات گھر جا کر آنکھیں بند کر کے یوں لیٹ جانا جیسے سو رہے ہیں آپ کو خود بخود میری بات کا یقین ہو جائے گا آدمی نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور دکھاوے کے طور پر سویا رہا عورت اس طرح لے کر آئی تاکہ داڑی کے بال کاٹے شوہر اٹھ گیا اور سوچا کہ واقعی اس کی بیوی اس کو قتل کرنا چاہتی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا عورت کے گھر والے آئے تو انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا اس طرح چگل خور کی بات میں آ کر میاں بیوی دونوں قتل ہو گئے اور دو خاندانوں کے درمیان جنگ جاری ہو گئی حضرات یہ ہے چگل خور کی بات سننے کا انجام کہ گھر کا گھر تباہ ہو برباد ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں آپ بھی خیال کیجئے جب کوئی آدمی آ کر کے کسی دوسرے کی بات آپ کے پاس کہے تو اس کی بات پر ایک دم یقین نہ کر لینا قرآن کا فرمان اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو بغیر تحقیق کے آپ کو کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے دیکھا آپ نے اس چگل خور نے بیوی سے کہا کہ داڑی کے بال کٹ لینا اور شوہر سے کہا کہ تم کو قتل کرنا چاہتی ہے اس نے ایسی آگ لگائی کہ دونوں گھر برباد ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو چگل خوری کی برائی سے دور رکھے السلام علیکم